بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین معزز ناظرینِ گرامی یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پاک فوج کی صلاحیتوں کو دنیا بھر کی اقوام سچے دل سے تسلیم کرتی ہیں پہاڑ سے جگر رکھنے والے ان جوانوں نے عملی میدان میں بھی کئی کارنامے سر انجام دے رکھے ہیں حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے خفیت ترین ہتھیار الہیدر ٹینک کے متعلق آگاہی فراہم کرنے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پاس موجود جنگی آلات سے بھی شناسائی دی جائے گی لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاہم اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل کھوجی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچتی رہیں نیز ہماری ان کافیوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے اس اہم اور خوبصورت موضوع کی جانے معزز ناظرین اگرامی پاکستان الحمدللہ ایٹمی قوت ہے خدا بزرگو برتر نے اس دھرتی پر اپنا خصوصی فضل و کرم کر رکھا ہے پاکستانی عوام کے لیے پاک فوج کسی نعمت سے کم نہیں یہ جوان سینے میں کلام اللہ کی روشنی لیے وطن عزیز کا دفاع کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ رب عظیم نے ہر مرتبہ انہیں فتحیاب کیا دشمنان وطن اور دشمنان اسلام جانتے ہیں کہ پاک فوج کی صلاحیتیں کس قدر زیادہ ہیں مگر ہم سایہ ملک بھارت آئے روز کسی نہ کسی نئے فسانے کو جنم دے کر خانہ جنگی کسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے موجودہ دنوں میں بھی پاک بھارت تعلقات کشیدگی کا شکار ہے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں پاکستان کے خفیہ ترین ہتھیار الحیدر ٹینک کی کہا جاتا ہے کہ اس ٹینک کی اصل خصوصیات ابھی تک منظریام پر نہیں آئیں تاہم خفیہ ذرائع سے معلوم ہونے والی معلومات ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں معزز خواتینوں حضرات ایک اسلامی ملک ہونے کے ناتے پاکستان اپنے ہتھیاروں کے نام اسلامی شخصیات یا واقعات کے ناموں سے منصوب کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا ترناک ترین ہتھیار کا نام الحیدر ٹینک رکھا گیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحیدر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا لکب مبارک ہے پاکستانی زہید انجینئرز نے مستقبل کے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے الحیدر ٹینک کو جدید ترین ٹیکنالوجیز سے آراستہ کر رکھا ہے اس ٹینک کا وزن پینتالیس ٹن ہے اور یہ الخالد ٹینک سے وزن میں کافی کم ہے اس کی یہ خوبی اسے جنگلوں پہاڑوں اور سہرائی علاقوں میں بہ آسانی کاروائی کرنے کا اہل بنا دی ہے اس ٹینک میں جدید ترین دفاعی نظام نصب کیا گیا ہے بات کی جائے اگر آج کے دور کی تو کئی ممالک نے ٹینک کے دفاعی نظام کو توڑنے کے لیے خطرناک ترین میزائل بنا لیے ہیں جو مضبوط سے مضبوط ٹینک کو سیکنڈز میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں سانسدانوں نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا ہے کہ خطرناک میزائلوں کو ٹینک تک نہ پہنچنے دیا جائے اور انہیں ہوا میں ہی مار گرا کر بڑے نقصان سے بچا جا سکے ایسا اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب آپ اپنی جانب آنے والے میزائل کے لیزر گائیڈڈ سسٹم کو دھوکہ دے دیں اس کے علاوہ انفراریڈ ٹیکنالوجی بھی آج کل مارکیٹ میں متعارف کروائی جا چکی ہے جو کہ بہت خطرناک ٹیکنالوجی ہے مگر پاکستانیوں کے لیے قابل فخر بات یہ ہے کہ الہیدر ٹینک کو تیار کرتے ہوئے پاکستانی سپوتوں نے اس مسئلے کا توڑ بھی نکال لیا ہے الہیدر ٹینک میں سیلف پروٹیکشن سوٹ نامی دفاعی نظام نصب کیا گیا ہے جو کہ اپنی جانب آنے والے ہر قسم کے میزائل کو پندرہ میٹر کی دوری پر تباہ کر دی یوں دشمن کا کاری وار بھی ضائع ہو جائے گا الہیدر ٹینک میں ایک اور سسٹم بھی متعارف کروایا گیا ہے جسے سمارٹ ڈیفنس سسٹم کہا جاتا ہے اس کی مدد سے یہ ٹینک کنٹرول روم سے جڑ کر عفد گفد کے حالات کو بخوبی سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے معزز دوستو یہ منفرد سسٹم فضاء میں رہتے ہوئے دشمن کی ہر چال پر نظر رکھ سکتا ہے اور ٹینک میں موجود افراد کو بھی اس سے آگاہی دیتا رہتا ہے یہ ٹیکنالوجی دنیا کے کسی اور ٹینک میں ابھی تک متعارف نہیں کروائے گی اس کے علاوہ الہیدر ٹینک کو سیٹلائٹ سسٹم سے بھی جوڑا جا سکتا ہے اس میں موجود سمارٹ ڈیفنس سسٹم پل پل کی خبر نہ صرف کنٹرول روم تک پہنچاتا ہے بلکہ فضاء سے معاینہ کرتے ہوئے دشمن کی پوزیشن کو بھی واضح کرتا ہے جس سے اہداف کو درستگی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے الہیدر ٹینک میں استعمال ہونے والا انجن الخالد ٹینک کے انجن سے زیادہ طاقتور ہے اس میں پندرہ سو ہارس پاور کا انجن لگایا گیا ہے جو کہ ہر قسم کی رکافٹوں کو بہ آسانی عبور کر سکتا ہے اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ الہیدر ٹینک الخالد ٹینک سے زیادہ پھرتیلا ہوگا سیلف پروٹیکشن سسٹم اور نئے طاقتور انجن کے ساتھ یہ ٹینک دشمن کے لیے کسی کہہر سے کم نہیں جنگی میدان کے استباکن ہتھیار کو بلا شبہ جنگ کا بادشاہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے ناظرین اگرامی پاکستان نے الخالد ٹینک کے کئی ورین بنائے جن کا کوئی سانی نہیں لیکن پاکستان ایک ایسے ٹینک بنانے کی تلاش میں تھا جو فیفت جنریشن میں گنا چک اس مقصد کے لیے ہی الہیدر ٹینک کو تیار کیا گیا ہے یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان نے ترکی سے والٹر نامی ٹینک کا ایک بڑا معایدہ کر رکھا ہے والٹر ٹینک کا وزن پچھتر ٹینک کے لگ بگ ہے اور یہ ٹینک ایڈوانس ٹیکنالوجی کا حامل ہے اس ٹینک کی خاص بات اس کا ڈیفنس سسٹم ہے اس کا ڈیفنس سسٹم انتہائی آلہ ہے اس کی طرف آنے والا میزائل ٹینک سے ٹکرانے سے پہلے ہی تباہ ہو جاتا ہے یہ ٹینک دنیا کے ٹاپ ٹین میں چوتھے نمبر پر رکھا گیا ہے ترکی کی سرزمین پر تیار ہونے والا یہ ٹینک جلدی پاکستان کے دفاعی بیڑے میں بھی شامل ہو جائے گا ایک انکشاف یہ بھی ہے کہ والٹر نامی ٹینک میں لگا ڈیفنس سسٹم ہی الہیدر ٹینک میں نصب کیا گیا ہے یہ ڈیفنس سسٹم ترکی سے خریدا گیا ہے یہ ڈیفنس سسٹم ترکی پاکستان کو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے معایدے پر دے رہا ہے جو الہیدر ٹینک میں استعمال کیا جا رہا ہے اس کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہ لیزر گائیڈڈ میزائل کو بھی روک سکتا ہے اور اسے خود سے پندرہ میٹر پہلے تباہ کر سکتا ہے خاص بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس پہلے سے الہیدر ٹینک موجود ہے لیکن الہیدر ٹینک سے جو میزائل داغے جا سکتے ہیں وہ پاور الہیدر ٹینک کی باڑی کو نقصان پہنچا سکتا ہے کیونکہ الہیدر ٹینک سے لیزر گائیڈ میزائل اور ٹیکنیکل میزائل داغے جاتے ہیں الہیدر ٹینک شپائے کا کام بھی کر سکے گا سیٹلائٹ کے ساتھ منسلک ہو جانے کی وجہ سے پاک فضائیہ کو بھی اس ٹینک کا خاصا فائدہ ہوگا امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ٹینک زمین پر رہ کے فضائیہ کا کام کرے گا جو کہ حیرت انگیز ہے یاد رہے کہ ٹینک بنانا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے اس میں کئی کئی سال لگ جاتے ہیں پاکستان الخالد ٹینک نو سال میں تیار کر سکا امریکہ ابراہیم ٹینک پندرہ سال میں جبکہ بھارت ارجن نامی ٹینک تیس سال میں تیار کر سکا ہے ناظرین اگرامی پاکستان دفاعی صلاحیتوں میں خود کفیل ہے لڑاکہ تیارے ٹینک اور بیری جہاز ملکی سطح پر تیار کیے جا رہے ہیں جدید مواصلاتی نظام کی بدولت دشمن کی چالوں کو ناکام بنانے میں مدد مل رہی ہے پاکستان تیزی سے دفاعی میدان میں اُبر کر سامنے آ رہا ہے پاکستان کا دفاع مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے پاکستان کے فوراں بعد واہ آرڈیننس فیکٹری کے قیام سے دفاعی شعبے میں خود انحساری کا سفر شروع ہوا حویلیاں سے لے کر سنجوال تک سو کلومیٹر رکبے پر پھیلی واہ اسلحہ ساز فیکٹری میں بندوق کی گولی، توپ کے گولے اور جدید اسلحہ تیار کیا جاتا ہے ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا میں تیار کردہ الزرار ٹینک اور جدید ترین حربی آلات سے مزین الخالد ٹینک پاک فوج کا حصہ ہیں پاکستان میں متحرر آرمرڈ پرسنل کیریئر بھی تیار کی جا رہی ہیں واہ آرڈیننس فیکٹریز مسلح افواج کی ضروریات تو پوری کر ہی رہی ہیں جبکہ یہاں تیار ہونے والا اسلحہ دیگر ملکوں کو برامت کر کے ذرے مبادلہ بھی حاصل کیا جا رہا ہے چین کے تعاون سے ملکی سطح پر تیار کیے جانے والے جی ایف سیونٹین تھنڈر نے پہلے ہی مارکے میں دو بھارتی تیارے مار گئے اور دنیا بھر میں اپنا لوہا منوایا پاکستان کے سپر مشاق تیارے بھی دنیا کے مختلف ممالک میں فضائی افواج کے بیڑے میں شامل ہیں زمینی اور فضائی افواج کی طرح سمندری محافظوں کے پاس بھی جدید ترین مواصلاتی نظام اور دفاعی ہتھیار موجود ہیں پاک بحریہ اس وقت چین اور ترکی کے تعاون سے جدید جنگی بحری جہاز فاسٹ اٹیک میزائل کرافز اور فرانسیسی ٹیکنالوجی کی منتقلی کے بعد سے آپ دوزیں بنانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں دفاعی صلاحیتوں میں تیزی سے کامیابی کے بعد اب پاکستان دفاعی نظام میں خودکفیل ہو چکا ہے جس سے دشمن بھی بخوبی واقف ہے معزز دوستو سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے قابل فوجی افسران اور جوان جذبہ شہادت سے سرشار ہے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والی اس مخلوق خدا کو رب کی جانب سے مدد اور نصرت بھی حاصل رہی ہے پاک فوج کا ہر شعبہ ہی بے مثال ہے سپاہی سے لے کر جنرلز تک حبل وطنی کا جذبہ لیے اس پاک وطن کے دفاع کرنے میں مشہول ہے دشمن جانتا ہے کہ وہ کسی طور بھی پاک فوج کو ہرانے کا اہل نہیں ہو سکتا اس کا حالیہ ثبوت ستائیس فروری کا وہ دن ہے جب پاکستان نے دشمن کو مو توڑ جواب دیتے ہوئے اس کے پائلٹس مار گرہ بیسیت پاکستانی قوم ہم سب کو اپنی افواج پر فخر ہیں یہ وہ مرد اہن ہیں جن کی وجہ سے ہم چین کی نیند سو سکتے ہیں دعا ہے کہ اللہ پاک وطن عزیز کے ان محافظوں کو ہمیشہ دشمن پر حاوی رکھیں اور اس پاک سرزمین کو دشمنانے وطن سے محفوظ رکھیں آمین سمامن دوستو ہمیشہ کی طرح ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویڈس اپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افضائی بھی کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی تجاویز سے ضرور آگا رکھئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے باند